موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم موجود ہیں پاکستان کے وفاقی دار الحکومت اسلامباد آئی بارہ میں ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس یہ عبادی ہے جو کچھی عبادی کہلاتی ہے ہمیں دیکھ کر یہاں شوق لگا ہم پہنچے ہیں یہاں پر تو دیکھا انسان اور جانوار ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے ہیں اس عبادی کے حالات یہ ہیں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ انسان کے لئے کوئی مواقعیں ہیں سریعت ہیں سید کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کامرمین آپ کو دکھا سکتا ہے جانوار اور انسان ایک ہی جگہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور پانی کا یہ حال ہے گندے نالے کا پانی جو کہ آپ کو میرا کامرمین دکھا رہا ہے وہیں سے انسان بھی پی رہے ہیں اور جانوار بھی پی رہے ہیں نہ انسان کے لئے کوئی جگہ ہے رہنے کے لئے جب بارش ہو جائے تو یہاں ایک تباہی کا سمان ہوتا ہے اور گلیوں پورے علاقے کا گندہ پانی انہیں نالوں سے گزر کر رہے ہیں ان لوگوں کے پاس جاتا ہے ان لوگوں کے لئے زندگی جینا بہت مشکل ہو گیا ہے انسان کی زندگی یہاں پر گزر نہیں انتہائی ناممکن ہو گئی ہے جی بارہ آئی بارہ کے علاقہ ہے یہاں پر بہت بڑی کچھی عبادی ہے یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں جھومپریوں میں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے وفاقیدار حکومت اسلامباد کا یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کو بھی دکھا سکتے ہیں ان کے لئے کوئی نہیں آیا ان کے قریب میں نہ ان کے کوئی صحت کے لئے پوچھنے آیا نہ ان کے کوئی زندگی کے لئے پوچھنے آیا نہ ان کو کوئی رہش کی سہولتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی کھانے کی سہولتے ہیں ان کے پاس کوئی چیز ساؤلوت ایسی نہیں ہے نہ ان کے پاس کوئی رہنے کی سہولتے ہیں ان جھومپریوں میں اگر بارش آ جائے تو یہ جھومپریوں میں پانی سے ٹپکری ہوتی ہیں ان چوپڑیوں کے اندر سے پانی نیچے آ رہا ہوتا ہے نالوں میں جا رہا ہوتا ہے اور یہ میرے ساتھ جو چھوٹے بچے معصوم کرنے ہیں یہ ان بارش میں بھیگ رہے ہوتے ہیں اس وفاقی دارالحکومت کی کچھی بسی کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں نہ اس کے اندر سکول ہے نہ اس کے اندر کوئی ایسی بنیادی طور پر مسجد ہے نہ اس آئی بارہ کو کوئی ڈیزائن کیا گیا ہے ہمارے ساتھ بہت سے لوگ بچے موجود ہیں اور بھی موجودین علاقہ موجود ہیں دو چار ایسی شخصیات ہیں جن کا ہم ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی بہت دفعہ یہاں پر وزر کیا لیکن اس علاقے میں کوئی انسان تیار ہی ہوا ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیات موجود ہیں جن کو ہم نے اپروچ کیا انہوں نے کہا جی یہاں پر میں سکول بنانے کے لئے تیار ہوں ایک اور ہمارے ساتھ خاتون ہیں جو ورکر ہیں پتھان کمنٹریز تلک رہتی ہیں ہم نے ان تک بھی اپروچ کیا انہوں نے بھی اس چیز کی ہمارے ساتھ حمایت کا اعلان کیا انہوں نے کہا جی ہم بربور اعلان کرتے ہیں اس بات کا ہم یہاں سکول بھی منائیں گے اور بچوں کے لئے جو کچھ ہوگا کریں گے یہ وہ دو شخصیات ہیں جو اس وفاقی دارالحکومت کے آس پاس کے ہزاروں اور پتی لوگوں میں سے یہ دو شخصیات ہیں جنہوں نے قوم کا بیڑا سارب اٹھایا ہے آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وہ تیار اس بات پہ کہ ہم یہاں ایک ٹرسٹ کے ذریعے جیسے بھی ہوا ہے ہمیں اپنی چیزیں بیج نہیں پڑی ہیں بیج کے بھی ان لوگوں کو تعلیم دیں گے یہ چھوٹے محصوم ہیں یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں کالنین آگے بڑھنا ہے ہمارے ساتھ چھوٹے بچے موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رہا ہے بیٹا اسلام علیکم علیکم سلام بیٹا اردو پوائے گے آو بیٹا آپ سکول پڑھتے ہو نہیں یہاں آپ کے عبادی میں سکول ہے نہیں نہیں ہے آپ کے والد سب کیا کرتے ہیں کبار پہ جاتے ہیں گاز کٹتے ہیں چیز گائی کے دور موہ پہ ڈالتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ جہاں جب بارش ہو جاتی ہے تو پھر آپ بیٹا کیسے سوتے ہو بار سوتے ہیں پالانی لگا کے بار سوتے ہیں تو آپ کے بعد بجری ہے نہیں گیس ہے نہیں پانی ہے نہیں پانی آپ پانی آپ پینے کے لیے نالی سے پیتے ہیں کہاں سے پیتے ہیں نالی سے نالی سے پیتے ہیں ٹھیک ہے اور موجود ہیں وہ خاتون جس نے اس بستی کے متعدد بات چکے لگائے آج وہ مرسہ موجود ہیں وہ خود بھی کمزور ہے مالیتو لیکن اس نے ایک تہیا کر لیا اس نے ایک انسانی حمدت دی ایک جذبہ اس کے اندر موجود ہے ہم پوچھتے ہیں زیب نواز سے زیب نواز سے اس کے اندر کتنا جذبہ ہے اسلام علیکم علیکم سلام آپ بتائیں آپ کتنے عرصے سے عبادی کا وزٹ کر رہی ہیں تقریباً نو مائنے سے میں اس عبادی میں وزٹ کر رہی ہوں لیکن میں گلی گلی گر گر جا چکی ہوں بچوں نے مطلب خوشی کے اظہار کیا میں جب بھی آتی ہوں ادھر بچوں سے پوچھتی ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ میڈم آپ نے سکول کے لیے ہمیں کہا دیا تو آپ نے بہت اچھا کیا لیکن میری آواز سننے والے کوئی نہیں تھے میں ادھر مطلب سو سو دروازے کٹکا چکی تھی کوئی بھی دروازہ ایسا مجھے نہیں ملا کہ ان بچوں کو مطلب اس پہ ترس کھا کے ان کو پڑائی کے لیے یا ان کو ساپ پانی کے لیے یا ان کو رہنے کے لیے مطلب یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ انسان ہے یا کوئی مطلب جانور ہے تو یہ ایک مجھے ایسا انسان ملے میں پوری عبادی میں وزٹ کر چکی تو نصیر آباد کے علاقے میں مجھے ایسا انسان ملے جس میں فرشتہ کہہ میں فہر محسوس کر رہی ہوں کہ وہ ایسا انسان ہے اس نے مجھے کہا کہ میڈم میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں اور آئے آپ مجھے وزٹ کرائے تاکہ ان بچوں کو میں تعلیم کے لیے آگے بڑھاؤں تو مجھے خوشی ہے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ریاض صاحب کو بلا لیتی ہوں میڈم آپ یہ بتائیں کہ آپ خود ایک غریب گرانے تعلق رکھتی ہیں تو آپ خود مشکلات کا شکار ہیں جذبہ اس لیے پیدا ہوا کہ میں ایک دفعہ ادھر سے گزر رہی تھی میں نے ان بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ بچے ہاتھ میں کاغذ لے کے وہ پڑھ رہے تھے سچی بات یہ کہ میں نے ان بچے کو بٹھایا ہے میں نے ان سے پوچھا ہے میں نے کہا بٹا آپ کے اندر پڑھنے کا ہے جذبہ کہہ رہا ہے میڈم پڑھنے کا جذبہ ہے لیکن نہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم پڑھ سکیں نہ ہمارے والدین کے پاس اتنا وہ ہے کہ وہ ہمیں پڑھا سکیں صرف کانے کے لیے ایک وقت کی روٹی دے سکتے ہیں میں خود بھی ایک غریب ہوں لیکن غریبوں کا احساس جب وہ غریب ہی کر سکتے ہیں جی وزیراعظم صاحب یہ آپ نے دیکھا ایک خاتون تھی ایک خاتون کے یہ جذبات ہیں وزیراعظم پاکستان اور میرے ان سر شخصیات سے ماری ترخواست ہے اگر ایک خاتون جو مشکل سے دو وقت تھی روٹی کماتی ہے یا اس کا خامد کماتا ہے یہ آج اس کا جذبہ اتنا ہے وہ قابل دید ہے اور اس کی جتنی بھی اس کا اظہار کرنا چاہیے اس کا امدردی کرنا چاہیے وہ کم ہیں کیونکہ اس کا جذبہ اتنا ہے وہ اس جذبے کی طاعت اس مشن کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے اس پاکستان میں وزیراعظم پاکستان آپ کا بھی یہ حلکہ عمام ہے آپ کا یہ حلکہ ہے آپ کا وفاقی طرح لکومت کے سربراہ ہے اور پاکستان کے سربراہ ہیں اور اس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں ان کا جذبہ اتنا ہے کہ اس جذبے کی طاعت اگر آپ ان کے آواز سن رہے ہیں تو آپ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیں تو میرے جتنی بھی بہت سر لوگ ہیں صاحبہ عرباب اختیار ہیں ہماری ان سے گزارش ہے کہ آپ اس آئی بارہ کو تعلیم کے شعبے میں سید کی شعبے کے لیے انظرمات کیا جائے ہیں ہمارے ساتھ بہت شکریہ جی وہ شخصیت موجود ہے جس نے مکمل طور پر اس بات کے حدہ کیا میری جان جائے جیسے بھی ہو تکلیف ہو مانگوں بھی مانگوں جس حال میں ہوں اس کچھی بستی کے عبادی یہ ہمارے جو بیگ پہ ہے کچھی عبادی کی بستی اس کے بچوں کو میں تعلیم دوں گا اور تعلیم کا میرا مبین ہے یہ ایک فانڈیشن ہے اس کے ڈریکٹر بھی ہیں اور ان کا ایک 3D سکولی نام سے سسٹم چل رہا ہے اور ریمان ویڈ فیر کے ٹرسٹ کے ڈریکٹر بھی ہیں تو ان کا جذبہ ان کا جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم ان کی جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسے خیال آیا کہ لوگوں کو خدمت کر رہا ہے السلام علیکم ریاست صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم والیکم جناب آپ یہ بتائیں کہ کچھی عبادی تو پاکستان میں بہت سے جگہ ہیں یہ اسلامباد کا علاقہ ہے تو آپ وہاں پر وزر کرتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہے تو آپ کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بچے سب تعلیم یاکتا ہوں تو آپ کو یہ کیسے سوچائے ہر بچے کا بنیادی حق ہے تعلیم تو انشاءاللہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس میں کاوش کرتے ہیں سکول کھولتے ہیں اور متلکہ جتنے بھی ادارے ہیں ان سے اپیل کریں گے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور ہم ان بچوں کو تعلیم کے زیور سے ہر آستہ کریں جی بہت شکریہ اور آپ نے ڈریکٹر میاں ریاض احمد کی باتیں سنی اور خاتون سماجی رہنما زینب نباز کی بھی باتیں سنی تو ہم آپ کے وزیراعظم پاکستان اور عرباب اختیار سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بسی کے لیے کم از کم پانی کے لیے ساپ پانی صحت کے لیے سولتوں کا بند بس کیا جائے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقے کے بچے موجود ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک نعرہ لگائیں پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار ہمیں اجازت دیجئے اگلے پرگرام تک اللہ نگے بان